میرے پیانے آقا صلو اللہ علیہ وسلم ارشاد صلواتے ہیں کہ میدانِ محشن میں ایک بندے کو حاصل کیا جائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک بندے کو لایا جائے گا تب اس بندے کا نامِ اعمال تبارہ جائے گا تو گناہوں کا پلرہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلرہ کم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سرشتوں کو حکم دے گا اے میرے سرشتوں اس بنیدان کو جہنت کی طرف لے جاؤ اس بنیدان کو جہنت میں داہل کر دو مسلمانوں چپو بندہ میرے آقا سماتے ہیں چپو بندہ جہنت کی طرف جانے لگے گا تو اس بندے کے پلکوں کے ایک بال منہ اس کی پلکوں کے ایک بال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارنا میں عرض کریں گی مولا اے پروت دلالی عالم مجھے جہنت میں جانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے پروت دلالی عالم تیرا حب میں سب کو ماننا ہے مولا تُو نے مجھے کتنی سالی نعمتیں عطا کی ہیں مولا تُو نے مجھے دیتنے کے لیے آنچھیں دی کام کرنے کے لیے پہا دیئے مولا چلنے کے لیے پہر دیا اے پروت دلالی عالم میرے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے مگر مولا ایک سوال ہے اے پروت دلالی عالم تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو انسان اللہ کے خوف سے روکا ہے اللہ اس بندے پر جانت کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اے پروت دلالی عالم میں دنیا میں ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا اے پروت دلالی عالم فرشتوں کو حکمے دے گا کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے نے بالکل سمس کہا اب اسے چہنم میں نہیں بندی اسے جنب میں داخل کر دیا اس کی پڑتوں کا ایک بار صرف مسلمان آپ سوچو ایک بار اس بندے کو چہنم سے بچا لے گا تو سمرو اللہ کے خوف سے رونا کتنی بڑی نعمت ہے مگر آج بندہ اللہ کے خوف سے بالکل بے خبر ہے آج مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اگر مسلمان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو مسلمان آج ہماری مسجدیں فیران نہیں ہوتی آج مسلمان کے دل میں اگر خدا کا خوف ہوتا تو ہم سنت پر عمل نہ اگر خدا کا اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو ہم آقا کی سنتوں پر عمل کرتے اور آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا آگر سنتر فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے مسلمان آج ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں اے مسلمانوں جب روح ٹیس میں سے نکل جائے گی تک قبرے میں چلے جاؤگے اے مسلمانوں اس وقت اے مسلمانوں حذاب قبرے سے کوئی بچا نہیں سکتی ہے اے مسلمانوں آپ نے اللہ کے سر سے رہا ہے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے مسلمانیوں اگر قبر میں رکھا جائے گا اور آپ نے اللہ کے دل سے آنسو بہریا ہے مسلمانوں یہ آنسو بھی قبرے میں کام آ جائے گا یہ آنسو رب کی بائدہ محرس کرے گا مولا یہ بندہ گناہ دار تو صحیح تھا ستاکار تو صحیح تھا مہر مولا تیرے خمس رویا کرتا تھا اے مولا اسے عذاب نہ دے جب اتنا کہیے گا اللہ تبارک و تعالی عذابی قبر تو مسلمانو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لگا وہاں سے اللہ کے در سے رویا کرو اللہ کا در رکھا کرو اللہ کا در کیسا ہے مسلمانو جو انسان اللہ کے در سے آنسو بہاتا ہے وہ آنسو بھی کتنے لیمت رانی ہے مسلمانو یا مرکو بروز قیامت جہنم سے ایک آنسو نکلے گی بروز قیامت جہنم سے ایک آنسو نکلے گی اور بطا ہے وہ آنسو نکلے گی مسلمانو بروز قیامت جہنم سے جو آنسو نکلے گی آنسو وہ آنسو امت محمدیہ کی طرف محمد امت محمدیہ کی طرف آگے بڑھے گی اللہ رکھا کر مسلمانو جہنم کی آنسو ہے آج مسلمان دنیا کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے آج مسلمان دنیا کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی ہو ہمارے جسم میں ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس آگ کو برداشت کر سکے تو مسلمانوں جہنم کے آگ کے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں پیارے رسول فرما دے ہیں کہ اگر جہنم کے آگ دنیا میں سوئی کے لوگ کے برابر اگر بھیک دی جائے تو پری دنیا جنگ پر خکم ہو جائے تو سمانہ جب اتنی تو اس آگ کی طاقت کدر یہ عالم ہے تو جب بندے کو آگ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس وقت تو اس کا حال کیا ہوگا تو آگ امت محمدیہ کدر امت محمدیہ کدر بہے گی تو امت محمدیہ اس سے بھاگے کی بچنے کی کوشش کرے گی اور اس آگ سے کہیں کہ اے آگ تجھے نمازیوں کا واسطہ اے آگ تجھے روزہ داروں کا واسطہ اے آگ تجھے زکان دینے والوں کا واسطہ اے آگ تجھے حاجیوں کا واسطہ اے آگ تجھے اپنے ماں آگ پوچھو انسان اپنے ماں باگ کی صدمت کا رتون کا واسطہ اس وقت وہ پہتا جلا جائے گا امت محمدیہ کہتے چلے جائیں گے مگر زیو آگ رکنے والی نہیں وہ آگ بڑتی چلی جائیں گے وہ آگ بڑتی چلی جائیں گے تب حضرت جبریل علیہ السلام پانی کا ایک پھیالہ میرے آقا کی صدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ یہ پانی اس آگ میں آگ ڈال لیجئے میرے آقا اس پانی اس پیالے سے پانی کو مسلمان و آگ میں ڈالیں گے جیسی آگ میں ڈالیں گے وہ آگ بڑت جائیں گے تب میرے آقا حضرت جبریل سے کہیں گے اے جبریل آگی اس پانی کا آگت طاقت کیا ہے اس پانی میں آخر تھا کیا جہنم کی آگت کو بچا دیا مسلمان و حضرت جبریل علیہ السلام ارزے کریں گے یا رسول اللہ یہ خوف خدا سے رونے والے کو بجا دیا ہے مسلمان و حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خدمے دیا کہ ایک پانی میرے محبوب کے باغ میں پیس کر دو اور میرے محبوب کو کہو کہ جہنم کے آگ میں وہ پانی پھیکے تاکہ اس پانی سے جہنم کے آگ بچ جائے مسلمان و یہ پانی بھی آنکھوں سے نکلاو پانی کے ہم سب کو جہنم سے بچا سکتی ہے مسلمان و اللہ کا ڈال اٹھا کرو جب دل میں خدا کا خوف ہوگا تب ہی یہ سب کام ہوگا مسلمان و اللہ کاsomrats了吧 مسلمان و اللہ کا محبوب مسلمان و اللہ کا